جیسی ارام سبی کو ابھی جو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اترا کھنڈ کے اترکا سی جلے میں یومنہ ندی کے تٹ پر بسا بڑکوٹ گاؤں ہے یہ گنگوتری اور یومنہ تری دام کی تیر تھیاترہ کرنے والے سب ہندو بکتوں کے لیے ایک پرمک پڑاؤں ہے یہاں پہنچنے پر آپ کی آتما کو سکون کیا نگوتی ہوتی ہے بڑکوٹ میں گومنے لائک کافی جگہ ہے جن میں ایک مسور جگہ ہے لاکھا منڈل لاکھا منڈل ایک فورا تاتویک میتو کا ستان ہے یہ بھگوان سیو پرسورام اور پانچ پانڈوں کے مندیر کے روپ میں جانا جاتا ہے اتیاز کروں کا ماننا ہے کہ یہ وہی ستان ہے جہاں دوریو دننے لاکھ شگرے میں پانچ سو پانڈوں کو مارنے کا سڑین ترچہ تھا بڑکوٹ میں منائے جانے والے پرمکتیوروں میں ہریالی دیوی میلا چھوٹا کیلاس میلا اور ہولی موتسو بہت خاص ہوتا ہے اگر آپ بھی یہاں پر گومنے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو یہاں پر رکھنے کے لیے کافی سارے درمسا لائیں وے ہوتل بھی بنے ہوئے ہیں بڑکوٹ جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیرہ دون دیرہ دون سے ماتر ایک سو ایکیس کلومیٹر کی دوری پر استطیق ہے یہ بڑکوٹ یہاں کے لوگ عدیقتر کھیتی، سلپ کلا اور باغوانی کے سیترشیں جڑے ہوئے ہیں بڑکوٹ سے تھوڑی دور پر ایک پرسید تان ہے گنگ نانی وہ بھی دیکھنے لائک ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر پراشین ایک کنڈ ہے جہاں سے گنگا کی جلدارہ نکل کر یمنا کے ساتھ ملتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر قیدار گنگا بھی ہے تو ہم بھی چلے ہیں یہاں پر یہ دیکھنے کو کی پتا جی دیلی یہاں سے گنگا جی میں جاتے تھے یہاں بابا جی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرسید رام جی کے پاپا جی ہے نا وہ دیلی کے ڈیلی وہاں گنگا جی نانی جاتے تھے گنگا جی اوزا کرتے تھے پھر کیا وہ جب بڑے ہو گئے تب یہ وہاں جایا نہیں جایا اس وجہ سے انہوں نے پراتھنا کی گنگا میں یہاں سے بھئی ہم سے دو جایا نہیں جائے گا تو آپ کو بیوست کرو تو گنگا جی خود چل کے یہاں پی آئی یہاں بولے تو یہ یمنا ندی ہے پاس میں یہ گنگا جی چل کے یعنی گنگا یمنا کا سنگا بھی کہہ سکتے ہیں ادھر کے دار گنگا آگی تو یہ مات میں بولے تو بہت پویت تر جگہی ہے یہ بابا جی ہے یہی پی رہتے ہیں ان کا دونہ ہے اور سادو سنت آتے جاتے رہتے ہیں ابھی جو آپ کے سامنے یہ دکھائی دے رہی ہے یہ یمنا ندی ہے یہ پانی یہاں سے تھوڑی دوری پرستی تو یمنا تری دام سے نکلتا ہے یمنا تری دام دیوی یمنا کا تیرت ستل بھی ہے اس ندی کا واسطہ ایک جل سروت برپ کی جمعی ہوئی جیل اور چمپا سر گلیشیر ہے جو سمودر تلسین چوماری سو اکیس میٹر کی انچائی پر کالیند پروت پرستی تھے ابھی ہم گنگنانی کے تریوینی سنگم پر کھڑے ہوئے ہیں یہی پرپاس میں ایک کیدار گنگا پی ہے تو کیدار گنگا یمنا اور گنگا کا سروت یہاں پر ملتا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر تریوینی سنگم بنتا ہے یہاں پر گھومنے کے بعد میں ہم جانے والے ہیں پنوت کیونکہ آج سام کو وہیں روکیں گے یہ جگہ ہے پنوت گاؤں کی اگر آپ پنوت کے بارے میں نہیں جانتے تو پنوت ہے اتراکھنڈ کے یہ برم کھال کے پاس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو سانتی اور سکون برائے ہم ہر سال دو تین دن کے لیے یہاں پر گھومنے کے لیے ضرور آتے ہیں یہاں کا موسم حسین وادیاں اور پراکرتک سندریے دیکھ کر من کو سکون ملتا ہے ہم جب پہلی چار دام یاترہ پر آئے تھے تو یہاں پر رکے تھے اس کے بعد میں ہمارا یہاں پر آنا جانا سی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک انکل جی اور آنٹی جی ہے وہ ہمارے گھر کے جیسے لگنے لگے ہیں ہمیں تو یہاں پر ہم دو تین دن رکھنے والے ہیں تو آج بنائیں گے یہاں پر مست سے پکوڑے یہ یہاں کا ایک چھوٹا سا بازار ہے جسے برم کھال کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں سے ہم نے لیا سامان پکوڑے بنانے کے لیے یہ پکوڑے چل رہے ہیں یہاں پر اور پکوڑوں کا لوائی ہے کانگیر جن کے ہاتھوں کو پکوڑے بہت سوادشت بنتے ہیں تو اب بے کھانو بنانے کے لیے آپ نے رڈی ہے کہ دن لبکہ ساٹی میں اوپر دیا لےٹ ہو پر بڑیا بنی ہے کہنا چیز بنائی ہے مرچی پکوڑا بھی ہے اور چل رہا پکوڑا ہے گھل گھل گھلا ہے اور یہاں چپس رہا میں آرکان شروع ہوا مجھے ہیں تھے کم بنوائی می سارے بنائی بڑیا سبجی ہے مٹرپنیر کی روٹ ٹی بھی ہے ایمٹی جن منا جی پرم کرم اوز دیکھ تو اب کراں چل دو تھند ہے گھوپ زور گی لاغری آس تو کھانا کھانے کے بعد میں یہاں پر کی ہم نے تھوڑی سی ایڈیٹنگ اور ایڈیٹنگ کرنے کے بعد میں سو گئے آج کا ویڈیو یہیں پیس ہم آپت کرتے ہیں آگے کا ویڈیو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار موسیقی